اسلام علیکم گائز آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے جس میں اسکیجولر کے اوپر ہم بات کریں گے کہ اسکیجولنگ بغیرہ کیسے کر سکتے ہیں فر ایجام پل کوئی کران جوب آپ نے بنائی ہوئی ہیں اور اس کو آپ چلاتے ہیں فر ایجام پل کے ہر ڈیلی جو ہے وہ دس بجے چلے یا نو بجے چلے یا جو بھی آپ اس کا ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں ویکلی آورلی مینلی تو اس کے لیے آپ کو بیسیکلی کیا آرنا چاہتے ہیں ایک الگ اسکیجولر بناتے تھے پھر ایک اپلکیشن بناتے تھے پھر اس اپلکیشن کو اسکیجولر کے ساتھ جوڑتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ کام ہوتے تھے لیکن سپرنگ بوٹ کے اندر یہ کام کیسے ہوتا ہے یہ بہت ہی ایزی طریقے سے اسپنگ بوٹ میں دیا گیا ہے کہ یہ کام کیسے ہوگا کہ آپ اپنی اپلکیشن کو اسکیجولر بیس بنا دیں اب وہٹیور در لوجک آپ لکھتے ہیں بس آپ نے اس کو اس بلک کے اندر لکھنا ہے اور وہ کام کرے گا تو آج ہم دیکھتے ہیں ایکزیمپل بھی دیکھیں گے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے سکیجولر کے لیے آپ کے پاس چیزیں ہیں فکس ریٹ واری چیز ہے اور ایک رانجوب ہے ٹھیک ہے تو آپ کسی بھی فنکشن کو اسپرنگ بوٹ کے اندر جاوا کے اندر جو آپ نے بنایا ہے اس فنکشن کے اندر جو ہے وہ ایڈ در ریٹ آف اسکیجولر کا کیورڈ یوز کریں گے اور اس کے ساتھ فکس ریٹ دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ رانجوب بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے ہم ایکزیمپل دیکھ لیتے ہیں پھر اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے کرانجوب کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا پروڈرام ہے جو ہم نے سپرنگ بوٹ کے اندر لکھا ہے اس پروڈرام میں گتھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا ہم نے ایک اپلیکیشن بنائی ہے وہ اپلیکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے اندر دو فنکشن ہم نے بنائے ایک فنکشن جو ہے وہ ایڈ یوزر کرتا ہے یعنی ڈیٹی بیس میں یوزر کو ایڈ کرے گا اور دوسرا فنکشن جو ہے وہ ڈیٹی بیس سے صرف یوزر کا کاؤنٹ بتا رہا ہوا پیچھے ہم نے ایش ٹو ڈیٹی بیس یوز کی ہوئی ہے جو کہ ان میموری ڈیٹی بیس ہوتی ہے اس کے لیے جو ہے ایک تو ہم نے جی پی ای یوز کیا ہوا ہے جو کہ ڈیٹی بیس کے ساتھ کنیکٹیویٹی آف ایب ہے اور ایش ٹو ڈیٹی بیس یعنی ان میموری ڈیٹی بیس ہے باقی لوم بوک یوز کیا ہوا ہے وہ بیسکلی گیٹر سیٹر نہ بنانے پڑے تو یہ ایک بیسکلی اپلیکیشن ہے سیمپل سی اس کے سورس کوڈ آپ کو مل جائے گا دوسرا اس کے اندر ہم نے ایک کلاس بنا دی سیمپل سی یوزر کی تو یوزر کے نام سے اس کے اندر صرف دو فیلڈ لینے یوزر نیم اور آئی ڈی اور اس کا نام ڈیٹی بیس میں چونکہ فیلڈ کا نام یوزر ہے اسی نام کا ٹیبل بنتا ہے لیکن ایس ٹو ڈیٹی بیس کے اندر لیپیٹیشن ہے اس نام کا آپ نہیں بنا سکتے تو آپ میں نے اس لئے اس کا سپیسیفک نام دے دی ہے کہ اس میں ایس لگا دو اس کے علاوہ یوزر رپوزیٹری جو سیمپل سی رپوزیٹری ہے جی بی اے رپوزیٹری سے ڈرائیو ہوئی بھی ہے اور یوزر سروس یوزر سروس میں میں نے جیسے بتایا دو ہی میتھڈی اس کے میں ایک ڈیٹی بیس میں ایڈ کرتا ہے یہ یوزر رپوزیٹری میں نے انجیک کروا دی اور یہاں پر میں نے ایک یوزر رپوزیٹری میں سیف کر دیا اور ایک یوزر بنا گیا اور ساتھ میں میں نے دوسرا فنکشن بنا دیا جو کہ صرف یوزر سارے فائنڈ آل کرتا ہے اور اس کا سائز بتا دیتا ہے تو اس میں آپ یہ دیکھیں سکیجول کا کی ورڈ لگا ہوا ہے اور فکس ریٹ اس ایکوڈو فائف تاؤزن یعنی کہ ایوری فائف سیکنڈ اسی طریقے سے دوسرا جو فنکشن ہے یہ سارا کچھ کیا ہے اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے یہ بھی ہم بتاتے ہیں پہلے ہم اس پرگرام کو چلاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں تو یہ بیسکلی کرے گا یہ کہ ہر پائف سیکنڈ میں جائے گا ایک رینڈم نمبر جنریٹ کر کے یوزر کو ایک یوزر کا اوبجیک بنا کے سیف کر لے گا یعنی یہ ہر پائف سیکنڈ میں ایک نیا یوزر بن رہا ہوگا اور ہر ففٹین سیکنڈ کے اندر یہ کال ہو رہا ہوگا اور آپ کو یہ کاؤنٹ بتا رہا ہوا کہ اس وقت ابھی کتنی یوزر چلے گئے ٹھیک ہے تو سیمپل سا پرگرام ہے اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے سیمپل آپ نے ایک کام اور یہ کرنا ہے کہ سپرنگ بوٹ اپلیکیشن میں انیبل سکیجلنگ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کی جو یعنی یہ ایمل فائل ہے یا کنفیگریشن فائل کے اس میں صرف میں نے ایش ٹو کانسول کو انیبل کیا ہوا ہے تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں ڈی بی میں ڈیٹا اور باقی یہ ایش ٹو کی ساری سیٹنگس ہیں یہ ڈی بی کا نام ہے تو یہ آپ نے ایک دفعہ دینی ہوگی that's it ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو چلاتے ہیں جیسے ہم نے اس کو چلایا تو اس کے اندر آپ کو پاس یہ دیکھیں یوزر ڈیٹا سیوڈ ان ڈی بی سب سے پہلے کہ کال ہو گیا اور اس نے پھر دکھایا پھر فیچنگ ایبری 5 سیکنڈ ٹھیک ہے فیچنگ ایبری 5 سیکنڈ یعنی بیسیکلی فیچنگ نہیں ہے سیوڈنگ ڈیٹا ہے ایبری 5 سیکنڈ تو یہ دیکھیں یوزر وان یوزر ٹو یوزر تھری یہ سیف کرتا جا رہا ہے پھر اس کے بعد اس نے یوزر کاؤنٹ ایک دم یہ دوسرا والا میتھڈ دکھا دی جس نے آپ کو ہر 15 سیکنڈ میں آ رہا ہے تو یہ آپ کو کاؤنٹ بتاتا جائے گا اب ہم ایس ٹو کاؤنسول پہ جاتے ہیں اور ایس ٹو کاؤنسول میں جا کے اس ایس ٹو کاؤنسول میں ہم آ جاتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے تو ابھی ہماری اپلیکیشن ایٹی ایٹی پہ چل رہی ہے ہم جاتے ہیں ہم اس کو کنیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یوزر کا ٹیبل دا جاتا ہے اس میں ہم کلک کرتے ہیں تو اس میں بھی آ رہا ہے گیارہ ریکارڈ ٹھیک ہے تو آپ اس کو دیکھیں یہ بارہ یہ اس میں سیف کرتا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ رینڈم نمبر ہے تو یہ ایوری فائیب سیکنڈ میں چلتے جا رہا ہے اور اس کے بعد دوسرا جو میتھرڈ ہے وہ بیسیکلی کیا کر رہا ہے کہ ہر فیفٹین سیکنڈ کے بعد یہ فوراں کے فوراں فیچ کرتا اور اس کا کاؤنٹ بتا رہا ہوتا ہے تو بہت ہی سمپل ہے اس میں سپرنگ بوٹ کے اندر یہ کام کرنا اب ذرا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے اس میں دیکھیں اس کا جو بیسیک کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اگر ہم اس کی سلائٹ کھول لیتے ہیں تو اس میں اس میں بیسیکلی کنسپٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہوتا ہے سیکنڈز اس کے بعد ہوتے ہیں منٹس اس کے بعد ہوتے ہیں آورز تین تو یہ ہو گئے اس کا ڈے آف منت منت اور ڈے آف دہ بیگ تو یہ ٹوٹل چھے پیرمیٹر بن گئے تو اگر آپ یہ بھی دیکھیں زیرو زیرو اور وان تو تری فور فائی سکس ٹوٹل سکس ہو گئے تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے زیرو زیرو زیادہ ہے تو ایوری آورز آف ایوری ڈے ہر دن کا ہر پہلا ہر آور کے اندر یہ کام ہوگا اگر آپ یہ پیٹرن دے دیتے ہیں اس کا سٹرک سلیش سٹار دے جاتے ہیں تو ایوری ٹن سیکنڈ یعنی ایوری ٹن سیکنڈ اس طریقے سے آپ اس طرح بھی دے سکتے ہیں کہ ہر ٹین سیکنڈ سے چلے اسی طریقے سے جیسے یہ لکھا ہے زیرو زیرو ایڈ ٹو ٹین اس کا مطلب زیرو سیکنڈ زیرو منٹ آورز کیا ہے ایڈ ٹو ٹین یعنی ایڈ نائن اور ٹین کلوک کو جب بھی ٹائم ہوگا تو ہر دن کا ہر دن کا یہ اس ٹائم پہ چلا کرے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر آپ نے دینا ہے کہ صرف ایٹ اور ٹین کو چلے تو زیرو زیرو ایٹ کومہ ٹین کر دیں گے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر آپ یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ آٹھ بجے چلے ساڑے آٹھ بجے چلے ٹھیک ہے پھر نو بجے چلے ساڑھ نو بجے چلے اور پھر دس بجے چلے تو آپ نے کہا زیرو سیکنڈز زیرو سلیش تھرٹی یعنی ہر تھرٹی تھرٹی منٹ بات چلے کس کے ایٹ سے ٹین کے درمیان یعنی ایٹ سے ٹین کے درمیان میں ہر تھرٹی تھرٹی منٹ کیلئے چلے گا تو جیسی ٹین ہو جاگا تو پھر اس کے بعد ہو جاگا تو اسی طریقے سے اگر آپ نے یہ دیا ہے زیرو زیرو نائنٹو سیونٹین مطلب اور آگے منڈے فرائیڈے بھی لکھا ہوا ہے آپ نے یہ آپ دیکھیں لاسٹ ڈی آف دہ ویگ تو منڈے سے فرائیڈے ٹھیک ہے منڈے سے فرائیڈے جو ویگ ڈیز ہوتے ہیں ان میں آن دہ آور نائن ٹو فائف تو نائن ٹو فائف جو ٹائم ہوتا ہے یعنی نو بجے سے سترہ کا مطلب پانچ بجے تک ہوتے ہیں تو نو بجے سے پانچ بجے تک جو ہے وہ ہر منڈے سے فرائیڈے جو ہے وہ یہ چلے گا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جو اگر آپ ایوری کرسمنس ڈی اٹھ میڈ نائٹ تو اب یہ پچیس دسمبر ہے تو اس کے علاوہ ایوری کرسمنس یعنی ہر کرسمنس ڈی کے اوپر چلے گا میڈ نائٹ پہ اسی طریقے سے اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے سٹار سٹار کا مطلب ہوتا ہے اینی لیکن سٹار کے ساتھ سلیش سٹین جیسے یہ لگاوا ہے تو مینز ایوری ایس ٹھیک ہے یہاں پر جیسے یہ ہوا ہے کہ یہ سٹار سیکنڈ کا ہوتا ہے لیکن ایوری سیکنڈ میں چلانا ہے تو پھر آپ اس کو اس طرح لکھیں گے تو یہ تھوڑا سا آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا تھا کہ آپ پتہ چل جائے کہ آپ نے پیٹرن کیا لگانا ہے اس پیٹرن کے مدد سے جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا سکیجلر سیٹ کر ستے ہیں ہمارا سکیجلر جو ہے وہ کنٹینیسلی ڈیٹا دال رہا ہے تو ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں میرا خال سے اپلیکیشن ہم نے بن کر دی تو اس طرح سے یہ سیمپل سورس کوٹ بھی آویلیبیل ہے بہت ایزی ہے آپ اس کو پریکٹس کریں اور پھر بتائیں تینکیو بری بچ